اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ لوگ تو بھئی آج کی ریسے بھی بہت ہی اچھی ہے جو کہ ہے امروت کی جیلی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کینڈی بھی کہہ سکتے ہیں بچفی بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ تو آج میں وہ بنانے جاری ہوں جو کہ بہت مزگی بنتی ہے تو بھئی ریسے بھی کو پورا دیکھنا ہے آپ کو مزا جائے گا اور بچوں کے تو فیورٹ ہو جائے گی سب سے پہلے ہمیں اسے پکے ہوئے امروت چاہیے ہوں گے اس کو میں نے چھل لیا اچھے طریقے سے دیکھ لینا کیگڑے بگڑے نہ ہوں اس کے بعد دیکھتا ہی میں اس کو اچھے طریقے سے آپ کو گل آ لینا ہے جب وہ گل جائے تو اس کے بعد ہمیں پیس لینا ہے پیسنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے کیونکہ اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ نہیں پساتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے چھاننا بہت ضروری ہے آپ کو ایک سٹینر لے لیں آپ اس کے اندر چھاننا ہے اگر آپ کے بس سٹینر نہیں ہے تو آپ آٹے کی جو چھانی ہوتی اس سے بھی چھان سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے ہم نے جتنا چھانا ہے ہم اس کو کسی ایک باؤل میں نکالیں گے تو سیم کانٹیٹی ہمارے جو مکچر نکلا ہے اس کا اور سیم جو ہے چینی دونوں کی سیم کانٹیٹی ہونی چاہیے تاکہ بھی بل پرفیکٹ بن رہے گئے اس کے بعد ہمیں ایک فرائی فین میں چلا دینا ہے کسی بھی دیکھچی میں چلا دیئے گا اس کے بعد آہستے آہستے آپ دیکھیں گے یہ چینی میلٹ ہوگی دونوں کو ساتھ چلا دینا ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا یہ سب کچھ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جیسے کی میلٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کے اندر لیمن ڈالیں گے تو میں اس کے اندر ہاف سے تھوڑا سا کم ڈالنی ہوں اگر آپ زیادہ در حال نہ چاہتے ہیں تو زیادہ در لیں یہ جو بیچ گئی ہے اس کو اٹھا کے پھیک دینا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہو پھر اس کے بعد اس کو بھوننے کے بعد ہم تھوڑے سا اس کے اندر ایک چمہ جو ہے میں نے گھی ڈالا ہے ٹھیک ہے جی گھی ڈالنے کے بعد ہم اس کو چلائیں گے اس کے بعد تھوڑے سی دیر کے بعد پانچ منٹ چلانے کے بعد ہم اس کے اندر فوڈ کلر ڈال دیں گے تاکہ یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے یہ یار مجھے کم لگ رہا تھا کلر تو میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر ایٹ کر دیا کلر اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے مطلب ایک جیلی نوما سا بن جائے گا کہ یہ جمنے لگ جائے گا ٹھیک ہے جیسا ہماری برفی وغیرہ ہوتی ہے یا ہلوہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس طرح کا یہ جمے گا تو آپ کو اس کو مستقل طور پر پکانا ہے اور آنٹ جو ہے اس کی نورمل رکھنی ہے نہ بہت زیادہ تیز ہو شروع میں ہلکی رکھنی ہے آپ کو اس کے بعد درمیانی پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ڈال دیں گے ایک ڈیر گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں اگر آپ فریچ میں رکھ دیں گے تو فٹا فٹ منٹو میں آپ کا کام ہو جائے گا اور ابھی ونٹر سائیں تو فٹا فٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے نہ جم جائے گا یہ اتنے اچھا مزے کا تھا میرے بیٹے کو تو اتنا یہ پسند آیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بس جھٹ پڑ ختم ہو گیا تو جناب آپ لوگ کو ریسی بھی کیسے لگی ریسی بھی اچھے لگی وہ ضرور پیس کریے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہ تھنڈا ہو جائے نا جب یہ تو اس کو کٹنگ کر لیے گا کوئی سے بھی آپ شیف دی دے گا اور بس یہ ریڈی ہو گیا اس کو کھا لیں آپ انجوئے کریں چلی میں ملتوں کیسے اور ویڈیو میں تب تب اپنا بہت سارا خیال ہے کیا مجھے دوں میرے رکھے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی